موسیقی پرشد راست سنت بھئیو مہراج کی آتما اتیا کو لے کر اب جو گتھیا سامنے آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پولس ان میں علچ کر رہے گئی ہے جی ہاں مہراج کے دوست منوہر سونی دوارہ ڈبل سے سی ایس پی آفیس میں پہنچ کر بیان درج کرائے گئے اور انہوں نے یہاں کہا ہے کہ ڈرائیور کیلاش پاٹیل نے یہ سچ کہا ہے مہراج نے بلیک میلنگ کے قرن ہی جان دی ہے جو یوتی بلیک میل کر رہی تھی وہ آیوشی سے شادی کرنے کے سات دن بعد مہراج کے گھر آ گئی اور اس نے بیڈ روم میں گھسنے کی کوشش کی اور کہا میں یہی رہوں گی مہراج سے فون پر بات کروائی تو انہوں نے کہا اسے گھر میں رکنے دو لیکن آیوشی نے کہا اسے ایک پل بھی رکنے نہیں دوں گی اب سوال اس بات کا ہے کہ اس یوتی کی حمد اتنی کیسے ہو گئی کہ بھئیو مہراج کے بیڈ روم میں جبرجستی گھسنا چاہتی تھی اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پر آیوشی موجود ہے تب بھئیو مہراج نے آیوشی سے کیوں کہا کہ اسے بیڈ روم میں گھس جانے دو یہ برا معاملہ بہت رہا سمیں ہوتا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد سے ہی آیوشی اور مہراج کے بیچ تناؤ رہنے لگا تھا دونوں میں اکثر ویواد بھی ہوتا تھا گیارہ جون کو مہراج پونے جا رہے تھے لیکن میں سندوہ سے لوٹ کر واپس گھر آ گئے اور ساڑھے گیارہ بجے دلی کے شنی اپاسک مہراج پر دش کرم کی خبر ڈاکٹر آیوشی کو واتسپ کر دی صبح میں گھر سلور سپنگ پہنچا تو مہراج روان سے ہو گئے انہوں نے کہا خبر پڑھ کر اس نے ڈاکٹر آیوشی نے بہت لڑائی کی میں بہت پریشان ہو چکا ہوں صبح کہا میری بیٹی کوہو آنے والی ہے ڈرائیور کو ائرپورٹ روانہ کر دیا اسی بیچ ڈاکٹر آیوشی گسے میں کالیج روانہ ہو گئی مہراج کوہو کے کمرے میں گئے اور اس کی فوٹو تلاشی کچھ دیر بعد گولی چلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد کرمچاری یوگیش چوہان گولو پیڈی آدھی دوڑے اور انہوں نے مہراج کو دیکھا شیکر نے یہ بھی کہا کہ کوہو کو لے کر آیوشی اکثر ویواد کرتی تھی شیکر نے کہا مہراج کی موت کے بعد آئیوشی نے کرمچاری انیل پردیشی شرط دیش مک یوگیش چوہان پروین گھاڑگے روشن دیش مک کے خاتوں سے لاکھوں روپے نکال لیے ہیں